یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اس کی ٹیل کتنی لمبی ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میدہ خریہ سے ہوں گے لوگ کا آغاز کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی کبوتر سب بھی باہر نکلے ہوئے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے دوستو دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اس لئے سائے میں پانی رکھا ہے اور سائے میں یہ سب ہی کبوتر بیٹھیں یہ نئے بچے بھی باہر آگئے ہیں نئے بچوں کا شوق کریں دوستو نیو بریڈ یہ باہر آئی ہے یہ سیلف میڈ ہوگی ہے اس لئے یہ باہر آگئی ہے جی یہ دیکھیں یہ بلیک لکا چیک کریں دوستو کتنا خوبصورت یہ دیکھیں بلیک لکا پیجن یہ دیکھیں وائٹ بھی بریڈ شروع کی ہوئی ہے دوستو وائٹ نے بھی یہ سبھی نیو چکس ہیں دوستو جو سلف میڈ ہو گئے ہیں سبھی بہر آنے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت دوستو لکے پیجن یہ دیکھیں جی مرگی ادھر بیٹھی ہے آرام سے مور اپنے کیج کے اندر ہے کیونکہ باہر دوپ زیادہ ہے اس لئے مور کیج کے اندر ہی بیٹھ ہیں جی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا دوستو اس پٹھے کے ساتھ کا ہمارا ایک پٹھا جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا مر گیا تھا وہ جو آگے بیٹھا اس کے ساتھ کا اس کی زندگی اتنی تھی یہ دیکھیں اوپر مورنی بیٹھی ہے یہ مورنی انڈے اتارنے والی ہے دوستو یہ مورنی اب انڈے اتارنے والی ہے اس لئے اوپر بیٹھی ہے آرام سے پرائیویسی میں یہ کسی بھی دن انڈے اتار سکتی ہے وائٹ مورنی بھی انڈے اتارنے والی ہے وائٹ مورنی کا بھی کوئی دن جا رہا ہے کہ وہ انڈے اتار لے اس کے ساتھ کا دوستو ہمارا جو پٹھا تھا بلیو شولڈر میل اس نے میل ہی بننا تھا اس کے ساتھ کا جو تھا وہ ایکسپائر ہوا ہے جی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھیں جی یہ بھی نیو یہ پچھلے سیزن کی بریڈ ہے دوستو یہ دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ والے یہ پچھلے سیزن کی بریڈ ہے یہ بھی اور یہ بھی یہ مورنی بنے گی دوستو اور وہ مور بنے گا جی باہر سے بلیو شولڈر میل کی آوازیں آ رہی ہیں بڑے میل کی اس کو بھی چیک کرتے ہیں جی وہ سہر سے پٹا کرنے نکلا ہوا ہے یہ چکور دیکھیں دوستو چکوروں کا کوئی پتہ نہیں چلتا میل ہے فی میل ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے انڈا نہیں اتارا اور نہ ہی انہیں پیر ہوتا دیکھا گیا ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے ان کی اگر کسی بھائی کو پتہ ہو تو لازمی بتائے کہ یہ میل ہے فی میل ہے ان کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں اب نیا اس سیزن کی بریڈ بھی شروع ہونے والی ہے یہ انڈے اتاریں گے دوستو مورنیاں تو اس سیزن کی بریڈ بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں اوپر بیٹھنی شروع ہو گیا ہے وائٹ مورنی بھی انڈے کے لیے بیٹھی ہے وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی وائٹ مورنی یہ وائٹ مورنی بھی انڈہ دینے کے لیے بیٹھی ہے دوستو اور بلیک مورنی بھی انڈے دینے والی ہے یہ دونوں بڑی مورنیاں اور یہ اب انڈہ دینے والی ہیں انشاءاللہ ان کے بچوں کا بھی آپ کو شوق کروایا جائے گا یہ انڈہ دینے والی ہیں آج کل میں انہوں نے انڈے دینے شروع کر دینے ہیں ایک مورنی چھے سے سات انڈے دیتی ہے اور پھر کڑک ہو جاتی ہے ان کے انڈے اٹھا کے کسے مرگی کے نیچے نہیں رکھتے ایک دو دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے لیکن صحیح سے بچے نکل نہیں پاتے یہ بچے جو تین نکلے تھے پچھلی سیزن یہ مورنیوں نے ہی نکالے تھے دوستو اب دیکھیں یہ بڑے ہو گئے ہیں تین میں سے ایک ایکسپائر ہو گیا تھا یہ یہ ہی کوئی تین چار دن پہلے باقی دو بلکل ٹھیک ہیں یہ دیکھیں بڑے ہو گئے ہیں اب یہ مورنیا دوبارہ انڈے دیں گی یہ پانچ سے چھے انڈے کبھی سات انڈے بھی دے دیتی ہیں ایک مرگی ہم نے دوستو انڈوں پہ بٹھائی تھی مرگی نے انڈے خود ہی پی لیے جی سارے انڈے وہ خود ہی مورنی پی گئی یہ دیکھیں کبوتروں کا شوق کریں ان میں سے آدھے کبوتر دے دیئے ہیں دوستو اس لیے آپ کو کم کم نظر آ رہے ہوں کبوتر آدھے کبوتر دے دیئے تھے کافی زیادہ ہو گئے تھے دوستو کڑے میں کبوتر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسی کبوتری نے انڈا ادھر ہی اتار دیا ہے یہ باہر ہی پڑا ہے کڑے کی بھی صفائی کرنے والی ہو گئی ہے صفائی کرتے ہیں دوستو کڑے کی پہلے آپ کو کافی زیادہ کبوتر نظر آتے ہوں گے اب کم ہے کیونکہ بیچ میں سے کافی کبوتر دے دیئے ہیں بلیو شولڈر میلز دیکھتے ہیں کدھر گئے جی بڑے میل ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں ان کی لازمی بات ہے وہ ترکتوں کے نیچے بیٹھے ہوں گے اس طرف یہ دیکھیں سیل پٹھا دیکھیں مرگیوں کو لے کر ادھر بیٹھا ہے سائے میں گرمی بہت زیادہ ہونے لگی ہے دوستو دھوپ کافی تیز ہوتی ہے اس لیے جو ہے نا یہ دیکھیں جی انار کے پودے کے نیچے آرام سے بیٹھا ہے ادھر سے آوازیں نکال رہا ہے یہ دیکھیں اس کی ٹیل بھی پوری نہیں آ رہی پودے کے نیچے پھر بھی گسہ بیٹھا ہے یہ چیک کریں دوستو اس کے کام چیک کریں ادھر سایا ہے اس لیے اس کے نیچے بڑھا بیٹھا آرام سے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں دوستو اس کی ٹیل کتنی لمبی ہے ماشاءاللہ اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جی یہ دیکھیں بہت ہی کلرفل ٹیل ہے دوستو اس کی یہ دیکھیں یہ جا رہا جی بہت ہی خوبصورت کلرفل پرندہ ہے دوستو یہ یہ دیکھیں یہ ادھر انار کے پودوں کے نیچے امرود کے پودوں کے نیچے بہت زیادہ سایا ہوتا ہے اس لیے یہ ادھر بیٹھتے ہیں یہ آگے یہ دیکھیں مرگیاں بھی ادھر ہی ہیں اور پی کوک بڑا میل لیڈر بھی ادھر ہے جی یہ پیاز کی سبزی ہے دوستو پیاز تیار ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیاز یہ تیار ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں اوکے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا سپورٹ کیا کریں دوستو لائک کر دیا کریں ویڈیو اللہ حافظ دوستو موسیقی